موسیقی ناظرین اسلام علیکم اینٹی ہیلس ٹپس کے ساتھ ڈاپٹر مسکلہ رانہ مہرہ امراض ناکنگلہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے میں آپ کو بہت ایک ایمپورٹنٹ چیز کے مطلب بتانا چاہتا ہوں جو آج کل زیادہ دیکھنے میں آئیے کیونکہ موبائل کا استعمال بہت بڑھ گیا ہینڈ فری لوگ بہت یوز کرتے ہیں شور شرابے کے ساتھ کانوں میں آج کب پہل میرے پاس جو پیشنٹ آ رہے ہیں وہ سننے کا بہت ہی مسئلہ ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں ساتھ ٹی ڈی کی آوازیں آتی ہیں جیسے بڑا بور رہا ہے دیری چھا رہی ہے بے ہنگم آوازیں آئیں جیسے وہ مطلب ہوا کے رکبتوں میں سے سر سراہت ہوتی ہے یہ کہ دھائی تکلیف سے صورتحال ہوتی ہے اس صورتحال کے ساتھ مریض بیچارہ خاص طور پر رات کو بہت ڈسٹرک ہوتا ہے جب اتنے کے سکون ہو جاتا ہے ٹی وی نہیں چاہ رہا بچے نہیں بھو رہے جب وہ رات کو بلکل سکون ہوتا تو وہ بے سکون ہو جاتا ہے بریج یہ کہتے ہیں کہ ٹاکسر رات کو وقت مری تکلیف بڑھ جاتی ہے اس تکلیف کو ہم ٹنائٹس کہتے ہیں اپنی زبان میں یہ ایک بے ہنگم آوازیں جو کان میں آئیں یہ انتہائی بوری چیز ہوتی ہیں اس سے آدمی کی نفسیاتی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے اس کی نیند بھی ڈسٹرک ہو جاتی ہے جب نیند بھی ڈسٹرک ہو جاتی ہے جب نیند بھی ڈسٹرک ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ڈسٹرک ہو گیا ایک آدمی جو رات کو پڑا پر سو نہ سکے دن کے وقت بھی وہ آوازیں ہوتی لے کے رات کو دلہ زیادہ ہوتی ہے اب اس کے لئے دوائیں بھی دی جاتی ہیں اس کے لئے دوائیں میں ہی ٹی ٹو اٹی ٹی کی بات بہت پرانی بات ہے وہ سوسائٹی میں آئی جیسے ٹی بی کا علاج پہلے نہیں تھا پھر وہ ٹی بی کا علاج میں کلایا اسی طرح کچھ تھوڑا بہت عدیات کا بھی اس میں چلتا رہا کچھ مریض جو ہے ان کو پرابنمز ہوتی ہیں ان کو سیٹل کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے ہم اپنے پچھلے میں نے چالیس سار کے دور میں دیکھا سرجری کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے یہ ماں کرتا سرجری ان دی کیس آف ٹرنائٹس کوئی اتنے خاطر خاص کے ریزلٹ نہیں آتے رہ گیا باقی عدلیات یا ایک جو نئی چیز اچھی آئی ہے وہ نیو یارگ میں کیلیفورنیا میں آپ کے واشنگٹن ڈی سی میں میں نے وزٹ کیا ہے اور وہاں پر سپیشل ٹرنائٹس کلینک بن گئے ہیں ورٹائی کو اینڈ بیلنس کلینک یعنی آدمی کا توازم بھی خراب ہو جاتا ہے صرف کانوں میں جب وہ بے ہنگم آوازیں آتی ہیں کہاں کا کام سر سننا نہیں ہے بیٹی بیلنس آف تھی بارٹی آدمی اٹھ کے واشنو میں نہیں جا سکتا چکر آتے ہیں شاہ شاہ ٹی ٹی کی یعنی اس کی تو زدگی جیرم ہو جاتی ہے آپ ایسی صورتحال میں اللہ کی مرمانی سے جیسے اور بیشمار چیزیں نہیں آئی ہیں سب پہلے ٹی بی کا علاج نہیں تھا ہارٹ کا علاج نہیں تھا ہارٹ کے لیے آپ بیشبار ماشاء اللہ میز ہیں اس طرح ہی کانوں کے لیے پاکستان میں سب سے پہلے ایٹی وان میں پہلی کانفرنس جاب جاولاک صاحب کو میں لائے ہوں انہوں نے بی ایم ٹی چینٹرز بننے کے لیے احکامات میرے کہنے پہ جاری کی ہیں اور اس سے پھر کانوں کی جو اسیسمنٹ اینڈ ایویویشن کانوں میں کوئی بیماری ہے نہیں ہیں مثل انگیوگر Appeenge ہارٹ میں انجیوگرافی ہوتی ہے ہارٹ میں ایکو پرگیگرافی ہوتی ہے کانوں کو کتنے کے لیے براہی ہوتا ہے نہیں ہے ایم ٹی چینٹر روٹ میں نے اس سے investigate rag some باتور دکھا دیzes اور سیمپل سا کہ یہ دوائیس jour یہ دوائیس جو ہér 政 ڈوائے یہ جیسے یہ ماسکنگ ڈیوائیس ہے یہ ہم ملیز کے کان میں یہ لگا دیتے ہیں وہ ماسکنگ افیکٹ دیتی ہے سننے کے علاوہ اصل جو اندر شور شرابہ ہو رہا ہے طفان اندر برپا ہوتا ہے اس نے جا کے اس کو تھپڑا ماننا ہے یہ جو ماسکنگ ڈیوائیس ہے اس نے اس کی آواز ہے جو کان میں بے ہنگم آ رہی ہے شور شرابہ ہے ان کو کم کر دینا انتباہ دینا ہے جسے ملیز اپنی زندگی اچھی بزار سکے راہ کو سو سکے دن کے اوقات بھی اس کیا ڈسٹرمس نہ ہو اور یہ اپریشن وڑا مسئلہ نہیں اپریشن بہت بڑی کام ہوتا ہے لاکھوں روپے کا کام ہوتا ہے اور ترہ ترہ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں وائی وائی میں اگر ریپیٹ کروں گا اس وقت جو جدید چیز ہے وہ ماسکنگ ڈیوائیس ہے میں یہ ہاتھ میں پکڑے اور کوئی نظر بھی نہیں آئے گی اس کو کام میں ہمارے میں لگا دیں گے اپریشن جو ہے میں نے اس کا پڑا اچھا اور تسلیم ہے جو نظر دیکھا ہے پچھلے چار پانچ سال میں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجاز چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی